السلام علیکم کیسے ہو آپ سب دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آمین میری آج کی صبح کا آغاز ہو چکہ اپنے بریکفرس کے ساتھ تو میں نے یہاں پہ اپنے لیے ایک گوچی سینویچ بنائے ہیں ساتھ ہی میں نے اپنی چائے بھی بنا لیا ہے اور میں اپنا بریکفرس کرنے والی ہوئی یہاں پہ فلاور چیک کریں ماشاء اللہ یہ فریش فلاور ہے اوریجنل ہو کتنا ہی خوبصورت کلر ہے ان کے اور یہ حضبن رات کو لے کے آئے تھے میرے لیے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو اوریجنل جیسے ایک خوشبو ہوتی ہے ایک جو بھائی باتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو آج جو میں بنانے والی ہوں ویدر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے تو جو میں آج اپنے کچھر میں بنانے والی ہوں وہ ہے سپرنگ رول جن کی تیاری جو ہے وہ میں نے کل سٹارٹ کر دی تھی لیکن پھر میری کزن نے کہا کہ مجھے ریسپی چاہیے تو میں نے سوچا کہ میں نہ یہ ریسپی آپ سب کے لیے بھی یوٹیوب پہ لگا دیتی ہوں تو اس لیے جی میں اب چلوں گی کچھن میں بریکفرس کے بعد اور بناتی ہوں اپنے سپرنگ رول اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اس کی ریسپی اور ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ آج میں کیا بناوں گی چلیں جی ورکم ہے میرے کچھن میں میں آگی ہوں کچھن میں ساتھ ساتھ میں اپنی چائے بھی پی رہی ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سپرنگ رول بنانے تھے اس کی میں نے تیاری کل سے شروع کر دی تھی اس کے جو تھوڑے انگریلینٹ چاہیے تھے جو کل میرے پاس نہیں تھے پھر میں نے وہ منگوائے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں یہ سپرنگ رول میں بنا رہی ہوں فریز کرنے کے لیے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہمیں ہی آ رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے جو ہے میں کچھ آئیٹم جو ہے وہ فریز کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ شامی کباب سموسے اور سپرنگ رول وغیرہ ہوگے اور اگر کوئی گیسٹ آئیں تو پھر مجھے میرے لیے ایزی ہو دوسی سلسلے میں میں نے سپرنگ رول بنانے تھے تو میں نے کل چکن بریس لی ہے اس کے میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ کر دی ہیں اب میں نے اس کو میرینیٹ کی طرح کی ہے اس میں میں نے سوری جنجر نہیں اس میں میں نے کالک پیسٹ ڈالا ہے کورینڈر پورٹر اور ٹو ٹیپر سپون میں نے اس میں یوگر لیا اس میں ریڈ چیلی پورٹر ڈالا ہے اس میں میں نے حلدی پورٹر ڈالا ہے اس میں میں نے کرس چیلی ڈال لیا ہے ان تمام انگریڈینز کے ساتھ میں نے چکن کو مکس کر کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے اس میں جائے گا پیل پیپر اس میں میں ڈالوں گی اور اس میں ریڈ چیز جائے گیا آپ چاہیں تو موزلیلہ چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور سپرنگ گونیاں بس یہ ہی انگریڈینز اس میں جائیں گے تو اب تیاری کرتے ہم سپرنگ روڈ کی یہاں میں نے پین لے لیے جس میں میں نے یہ چکن جو ہے وہ بنانا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا اویل ایڈ کیا میں اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ چکن چکن میں نے ایڈ کر دیا پہلے ہم اس کو اویل کے ساتھ جو ہے اچھے سے اس کو بھونتے ہیں فرائی کرتے ہیں پھر یہ اپنا پانی جو ہے اس میں سے نکلے گا پھر اس میں اسی میں یہ چکن جو ہے وہ پکانا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی چلیں جی یہاں پہ میں نے جنہی در میرا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو رہا میں نے یہاں پہ بیل پیپر اور سپرنگ گونیاں جو ہے وہ کار کے راکھ دی ہیں میں نے اس طرح چھوٹی شیئر میں ان کو کٹ کیا اور یہاں پہ میں نے چیز کو بھی کدو کش کر لیا ہے چیز جو ہے وہ این پہ جائے گی چکن کو تھنڈا کرنے کے بعد این پہ چیز ڈالیں گے اب ہم دیکھتے ہیں چکن کی کٹ تو جی چکن ہے یہاں پہ جو ہے وہ پانی اپنا ہی چھوڑا تھا اسی میں یہ چکن پکر ہے میں نے ابھی اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کٹا ہوا زیرہ ہے میں نے زیرے کو کوٹ کے جو ہے وہ اس میں ڈالا ہے میں نے اس میں زیرہ کوٹ کے ڈالا ہے اب میں اس کو ڈھکے بھی رکھتی ہوں تاکہ چکن جائے وہ اچھے سے پک جائے چلیں جی یہاں چکن میں جو پانی ہے وہ ہستہ ہستہ درائی ہو رہا ہے اس مومنٹ میں میں اس میں ایڈ کروں گے چلی سوز چلی سوز آپ اپنے چکن کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور پھر میں اس کو تھوڑی دیر اور اس کے ساتھ بھونتی ہوں اس کے بعد میں ایڈ کروں گے چلیں جی ہاں میرا چکن جو ہے وہ پک چکا ہے اس میں پانی بھی چیک کریں درائی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور میں نے اس میں نمک مچے بھی چیک کر لیا تو تھوڑا مجھے سپلائسی جو ہے وہ کم لگا تھا اس لیے میں نے کریش چلی جو اور ایڈ کی ہے اب اس مومنٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ ویڈی ٹی بل تو ویڈی ٹی بل جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے جو فلیم ہے وہ ہائی کروں گی کیونکہ ویڈی ٹی بل جو ہے وہ اپنا جو ایک دم سے پانی چھوڑے گی تو مجھے ویڈی ٹی بل جو ہے وہ زیادہ پکی ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے ویڈی ٹی بل مجھے کھڑی کھڑی چاہیے تو پھر میں اس کو فل فلیم پہ جو ہے ہلکا سب کو ہوں گا اس کو زیادہ دے ویڈی ٹی بل کے ساتھ نہیں پکانا بس ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے بس اس کو ایسے مکس کر کے تو فلیم جو ہے وہ بند کر دینا ہے چلے جی یہاں پہ میں نے جو چکن تھا سپرنگ اونین کا وہ میں نے نکال کے رکھا تھا بول میں تھنڈا ہونے کے لیے تو اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور ویڈی ٹی بل بھی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس میں کلر کتنا اچھا آیا اور یہاں پہ میں نے جو سپرنگ رول کی شیٹ تھی وہ بھی نکال دیا فریزر سے تاکہ یہ تھوڑی سافٹ ہو جائے اب میں اس میں یہ ایڈ کرنے والی ہوں چیز چیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کروں گی اور پھر ہم فلنگ کرتے ہیں سپرنگ رول کی اور اس کے بعد جو میں نے آج بنانا ہے ڈینر میں دال اور چکن اور میں نے ماش کی دال اور چکن بنانا ہے چکن میرا فریز ہوا تھا وہ میں نے نکال کے رکھ دیا تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ بھی شیٹ پھر دی ہوں یہاں میں اپنے سپرنگ رول کی جو ہے وہ فلنگ کر لیتی ہوں تو میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے کام جو ہے وہ فینش کروں کیونکہ ابھی مجھے نیکس ریسپی بھی بنانی ہے دال اور چکن کی ریسپی بھی بنانی ہے تو اس لیے میں جو ایفٹ آفار سپرنگ رول جو ہے وہ اس کی فلنگ کر رہی ہوں اور میں نے اس کے لیے اس کو بند کرنے کے لیے یہ بیٹر بھی بنایا ہے اس میں سمپل سا بیٹر ہے یہ میں نے پلین فلاور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ مکس کر کے بنایا ہے اور یہاں پہ میں سپرنگ رول جو کافی سارے بنا کر رکھے اور ان کو میں کرتی ہوں فریز تو ابھی میرے پاس کافی سارے رہتے بھی ہیں تو میں جلدی سے یہ فینش کرتی ہوں اور پھر بناتی ہوں نیکس ریسپ چلے جی سپرنگ رول تو میں نے بنا کر فریز کر دی ہوں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ماشکی دال اور چکن چکن میں نے بولنس لی ہے اس کے میں نے چھوٹے پیس جو وہ کٹ کر لی ہیں ماشکی دال جو وہ میں نے تھرٹی منٹ پہلے بگو کے رکھ دی ہے ہارڈ وارٹر میں اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چاپ اونین گالک اور جینجر اور یہاں پہ جائیں گے ٹوماترز ٹوماتر کو بھی میں نے گرینڈ کر لیا اور آپ گرین چلی اگر آپ کے پاس اویلی بھلا آپ ضرور گرین چلی کے ساتھ ٹوماتر جو وہ گرینڈ کریں کیونکہ میں پاس گرین چلی نہیں تھی اس لیے میں نے اسے سکپ کر دی ہے تو اب ہم کرتے ہیں جس کی تیاری چلے جی یہاں میں نے کڑائی میں جو ہے وہ اویل کے ساتھ تھوڑا سا بٹر ڈالا ہے کیونکہ بٹر کے ساتھ جو ہے وہ خشبو اور ٹیسٹ جو وہ بہت اچھا آتا ہے اب میں اس کو گولڈن براؤن ہونے تک جو ہے وہ پکاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ناکس جی یہاں میرے اونین جینجر اور گارلی کا جو ہے وہ کلر جو ہے وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے اس مومن پہ میں اس میں ایڈ کروں گی زیرا زیرا آپ نے سابر ڈالنا ون ٹیبر سپون اس میں میں نے زیرا ڈالا زیرا کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اونین کے ساتھ جو ہے وہ بھونتے ہیں فرائی کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں کون کون سے مسالے ڈالوں گی میں چلے جی یہاں میرا اونین جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گیا اس میں سے خوشبو بھی آنے لگی ہے تو ہم میں جو اس میں مسالے ایڈ کرنے یا وہ آپ کو بتاتی اس میں سب سے پہلے جائے گی کریش چلی لیڈ چلی پاورڈر ہلدی پاورڈر سوکی میتھی اور کورینڈر پاورڈر اور سالٹ ہس پہ ضرور ہے تو یہ تمام مسالے جو ہمیں اس پہ ایڈ کرتی ہوں اور اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد میں ساتھ اس میں جو یہ میں نے ٹیماتر گرین کر کے رکھے ہوئے تھے یہ میں ٹیماتر کا پیس بھی اس میں ایڈ کرتی ہوں اور اب اس مسالے کو ہم اچھے سے بھونتے ہیں پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چکن اور پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں گی چلی جی مسالہ جو وہ میرا بھون گیا ہے اور ہم میں اس میں ایڈ کروں گی چکن چکن ڈالنے کے بعد اس کو ہم اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے اچھے سے چکن کو پکائیں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دار یہاں چکن میرا جا وہ پکیا ہے ماشاءاللہ اور ابھی میں نے ساتھی اس میں جا وہ ماش کی دال جو میں نے بکوئی ہوئی تھی وہ ایڈ کرتی ہوں اور چکن اور ماش کی دال دونوں کو جا وہ میں ٹین منٹ کے لیے کمس کم ان کو بھونوں گی اور پھر میں اس میں اگر حسبے ضرور ہے مجھے ضرور ہے پڑی تو میں پانی ایڈ کروں گی اگر میں نے اس کو جا وہ اسی طرح ڈرائی بنانی ہے چکن اور ڈال تو ساتھی میں نے ادھر روئی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور میں ساتھ بنا رہی بچوں کے لیے سپرنگ رول یہاں چیک کر لیتے ہیں ہم اپنی ڈال کی کنڈیشن تو ماشاءاللہ ڈال جا وہ بھی پک رہی ہے اور بڑی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہاں پہ میرے سپرنگ رول جا وہ بھی فرائی ہو چکی ہے چلیں بچوں کو ٹیسٹ کراتے ہیں انہیں کیسے لگتے ہیں اب آپ کو سپرنگ رول کیسے لگیں تو آپ کو سپرنگ رول کیسے لگیا آپ باتاؤ صگیر میں نے بھی ٹیسٹ کی ہے ربی کیسے لگتے ہیں تو آپ جاتے ہوں دیکھتے ہیں دال کی کنڈیشن ماشاءاللہ جی میں میں چیک دے ہوں我ب کر ریڈی ہو چکی اور میں نے دم فلم بھی بن کر دیا بنا ہو میں نے فریش کورینڈر بھی کٹ کے رکھ دیا اور میں نے اس کے لئے تڑکہ بھی ریڈی کر رہی ہوں اور اگر دال میں تڑکہ نہ ہو تو دال انکمپلیٹ ہوتی ہے تڑکے کے لئے میں گھی لے رہی ہوں اس کے ساتھ دال کا ٹیسٹ ایسا دبل ہو جائے گا اور تڑکے کے لئے میں نے یہ تڑکے والی چلی اور تھوڑا سا زیرہ لیا گھی گرم ہو گیا تو میں اس میں یہ ایڈ کر دیتی ہوں اور باس اس کو براؤن ہونے کے بعد میں اس کا ترکہ لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈال کی فائنل لک چلیں جی یہاں ماشاءاللہ میری ڈال جا وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ہے اس کی فائنل لک اور اس کے ساتھ میں رات کو بناوں گی تندور کی روٹی ہے اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں ایک نیکس بلوگ میں ایک نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے الحافظ